چترال پر آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں چترال یاسین کا حصہ رہا ہے یعنی جلگت کا جو علاقہ ہے یاسین اس کا حصہ رہا ہے چترال اور یاسین چترال کا حصہ رہا نہیں کرے اور ہمارے آج بھی ان سے خونی رشتے ہیں سوئے خونی رشتے کے علاوہ قانونی جو حصہ ایک دوسرے کرے ہیں انہیں سو چودہ میں اس کو مہاراجہ نے بہت بڑا ایریا مستش کیا وہ چترال کے حوالے کیا ہے اور وہ اس لئے کیا کہ انگریزوں کے کہنے بھی کیا ہے کیونکہ انگریزوں نے یاسین کے لوگوں نے ایک انگریز کو انگریز گرنل کو اس کا مرلل کیا تھا یاسین میں جنرل ہیورڈ کو اس کا بدلہ لینے کے لئے انگریز نے یاسین کو بہت تحسین کیا چترال کو دے دیا کچھ چوئے علاق اس نے شکومن علاق بنایا گمش کو علاق کر دیا تو یہ چترال جو ہے یہ جرگیت بلستان کا حصہ رہا ہے اور انہی سب سنتانیس کی لڑائی میں بھی چترال سکوڈ گلگیت سکوڈ کے ساتھ تھی اس جنگ میں بھی اور پھر چترال جو ہے وہ مہاراجہ کا بات گزار تھا مہاراجہ کو جو ٹکس دیتا تھا چترال راجہ چترال مہاراجہ کو ٹکس دیتا تھا تو ٹکس دینے گا ہوتا ہے کہ اس کا حصہ تھا تب ٹکس دے رہا تھا تو آج اگر انڈیا اس کی بات نہیں کرتا تو ہم اس سے کوئی تعلق نہیں ہم تو بات کرتے ہیں چترال ہمارا تھا اور چترال پر ڈھانوم کا قبضہ اور چترال پر پاکستان کا قبضہ بلکل غیر قانونی ہے کوئی جواز نہیں مدتا اور وہ وہاں لوگوں سے کوئی رفرنم نہیں کرایا ہے کوئی پوش کے لوگوں سے نہیں کرایا ہے کوئی ایک ڈاکوسلا انہوں نے ایک کوہاں کسی پروگرون نے کچھ لوگوں کو جمع کیا جمع کر کے پاکستان کے ہاتھ میں نارے لگائے کونتا جی لوگوں نے پاکستان کو دیا تو کیا اس علاقے میں ووٹرلیس بنا تھا اس زمانے میں کیا کوئی ایمپرشنل بارڈی نے آیا کے اس رفرنم کو منیٹر کیا تھا کیا سارے لوگوں نے ووٹ گیا تھا بلکل نہیں نہیں چترال کے لوگ آج پتھانوں کے بلکل غلام ہوتے رہ گئے سب پتھانوں کی وہاں مرضی ان کو ٹھرس بنائے ان کو دے دے انتیو تمام خوشی نے چترال ہمارا ہے ہمارا اس پر دوا ہمیشہ رہے گا شکر